اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیبہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیبہ ٹی وی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں how to create a free online survey ہم گوگل فارم کو use کرتے ہوئے free online survey کیسے create کر سکتے ہیں دوستو گوگل فارم ایک powerful free survey tool ہے جو ہمیں data collection اور analysis کے ساتھ ساتھ data summary, individual responses اور multiple formats میں result کی downloading facility بھی دیتا ہے اسے teachers, student, professional even کے businesses بھی easily use کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم directly جائیں گے گوگل فارمز میں اور ٹائپ کرتے ہیں گوگل فارمز اوکے تو ہمیں یہ جو فرسٹ والی سائٹ نظر آرہی ہے گوگل فارمز free online survey for personal use ہم اس پہ کریں گے کلک یہ گوگل سروسیز ہیں جو ہمیں freely اپنی سروسیز پروائیٹ کرتی ہیں جس میں گوگل ڈاک ہے گوگل شیٹ ہے گوگل سلائیڈز ہیں گوگل فارمز ہیں اور میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں گوگل فارمز کے بارے میں جس پہ ہم لوگ اپنا freely online survey create کریں گے go to google فارمز پہ کلک کرتے ہیں اوکے تو یہ ہمیں different template gallery نظر آرہی ہے جس میں rsvp format ہے جس میں contact information format ہے جس میں party invite format ہے جس میں t-shirt sign up format ہے لیکن ہمیں ان میں سے ان سب format کو ہم نے ignore کرنا ہے ہمیں چاہیے black format ہم اس کو اپنے مطابق survey جو ہم جس topic پہ create کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ کریں گے تو ہم کرتے ہیں blank والا جو ہمیں plus نظر آرہا ہے اس پہ کلک تو یہ ہمارا page open ہو جائے گا google untitled form اس کو ہم title دیں گے ہم کس topic پہ survey create کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس topic کی description لکھیں گے like کے ہم survey create کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے already تیار کیا ہوا ہے reopening school survey ہمارا title ہے reopening school survey ہم ادھر paste کر دیں گے اوکے اس کے بعد ہم description لکھیں گے اس survey کے بارے میں لکھیں گے کہ ہم یہ کیوں survey کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کون سا data چاہیے تو ہم اپنی form کی description یہاں پہ put کر دیتے ہیں ہم آتے ہیں question کی طرف اور ہمیں add کرنا ہے question تو ہم کرتے ہیں یہاں پہ question add question ہے ہمارا guardian information ہمیں چاہیے guardian information تو ہم لیں گے parent guardian email ہم اسے copy کرتے ہیں اور question کی جگہ پہ اسے paste کر دیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا multiple choice question نہیں ہے اس کا ہمیں چاہیے short answer اوکے تو parents اسے short answer دیں گے ہم اس question کو ضروری کرنا چاہتے ہیں کہ guardian کو اپنا email address ہر حال میں دینا ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں required وہ اس option کے بغیر next step پہ نہیں جا سکتے انہیں اپنا email address دینا پڑے گا تو ہم نے اس کو کر دیا ہے اس کی setting میں required تو اس کے بات ہم کرتے ہیں add section یہ آج یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے plus کا sign نظر آرہا ہے اس میں add question ہوتا ہے اس میں import questions ہوتے ہیں اس میں add title and description ہوتا ہے add image آپ نے کوئی image add کرنا ہے تو image add کر سکتے ہیں جی طرح ہم نے کوئی video add کرنی ہے تو video add کر سکتے ہیں اور یہ ہے add section میں اس پہ click کیا گیا ہمارا next section آگیا next section ہے ہمارا return to school تو ہم questioning کریں گے return to school پہ okay تو یہ ہم نے کر دیا ہے return to school پہ click اور یہاں پہ ہم ایک add کریں گے image return to school section میں ہم کرنے والے ہیں ایک image کو add start تو ہم browse کریں گے image okay desktop پہ پڑھایا میرا image جو میں نے اس survey میں لگانا ہے تو ہم اس کو کریں گے open اور تو یہ ہو جائے گا upload تو یہ ہمارا image upload ہو چکا ہے تو image title ہے ہمارا back to school okay اس کے بعد ہم add کریں گے question question add کرنا ہے ہم نے like کے ہم question add کر رہے ہیں agree scale والا question add کریں گے okay ہم نے یہ کر دیا question کو put multiple choice question نہیں ہے یہ question ہے ہمارا linear scale پہ agree to strongly disagree okay اگر آپ نے strongly disagree agree to strongly disagree کرنا ہے تو آپ label کر دیں کہ first ہمارا agree ہے first ہمارا disagree ہے اور five ہمارا agree okay یہ باقی scale خود ہی develop کر دے گا تو اس question کا answer دینا بھی required ہے ضروری ہے okay اسی طرح اس کو باقی setting کے بارے میں آپ کو چاہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کسٹمائز theme بھی رکھ سکتے ہیں like کے یہ ابھی ہمارا ہے purple تو ہم اس کو کسی اور theme میں بھی convert کر سکتے ہیں یہ up to you تو آپ جونسا theme رکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کا theme کو ہی change کرنا ہے تو میں اس کا کر دیتی ہوں green okay اور اس کے بعد آپ نے کوئی text font style change کرنا ہے تو font style بھی change کر سکتے ہیں like کے یہ basic ہے ہمارا اسی طرح playful کرنا ہے تو یہ ہمارا school کا ہے تو ہم یہ playful والا ہی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ playful والا ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس سروے کی سیٹنگ بتا دیتی ہوں تو آپ نے email address collect کرنا ہے تو آپ email address collect کر سکتے ہیں response receipts لینیاں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح limit to one response ایک پرسن صرف ایک ہی response دے سکتا ہے آپ اس کو click کر سکتے ہیں edit after submit یہ آپ نے نہیں کرنا کہ وہ دوبارہ سے submit نہیں کر سکتے edit کر کے see summary chart and text responses okay یہ مجھے چاہیئے اور اس کو کر دیتے ہیں save یہ ہماری سروے کی setting ہو چکی ہے save ہو چکا ہے اسی طرح یہ responses form ہے یہاں پہ ہمیں سارا ڈیٹا آئے گا جس میں ہمیں graph بنیں گے chart بنیں گے جائے جیسے لوگ response کریں گے تو یہ ہمارا survey میں نے آپ لوگوں کو ایک short survey create کر کے within few minutes دکھا دیا یہ دیکھیں آپ کو linear scale نظر آ رہا ہے disagree to agree one two three four five okay تو یہ ہمارا survey create ہو چکا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے simply اسے send کرنا ہوتا ہے آپ email کے through بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے link کو copy کر کے اپنے facebook پہ بھی لوگوں کو send کر سکتے ہیں آپ دیگر بہت سارے جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے سب پہ آپ اسے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے simply اس کے link کو copy کرنا ہے اور copy کر کے آپ اپنے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز کو آپ اپنی facebook پہ لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ اور بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ data collection چاہتے ہیں تو آپ اس کے link کو copy کر کے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں stop یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ google forms کو use کرتے ہوئے easily survey create کیسے کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں تیبا ٹی وی